بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم اس اسائنمنٹ کو سالف کریں گے جس کے اندر لکھا ہے write a program to get answer of add, subtract, multiply, divide, using function مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی دو values use کرنی ہے اور ان کو ان کا انصر نکال لیں add کا, subtract کا, multiply کا اور divide کا using functions تو یہ دیکھیں سمپل ہمارے پاس ایک class ہے class آپ کو بتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں بنانی ہے تو سمپل اس پہ کلک کریں new java class اور یہاں پہ آپ class کا نام دے کے class بنا لیں گے یہاں میں نے class بنائی ہوئی ہے تو اس کے اندر میں لکھوں اپنا لکھوں گا main function to public static wide main اور یہ میرے پاس جانا main function آگا ہے تو اب جو میرا main function ہے اس کے اندر میں نے کہہ کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ تین steps جانا پروائیڈ کرنا ہے یا تین function پروائیڈ کرنا ہے چھار بلکہ تو یہ تو main ہے, main کے در ہم نے code کو run کرنا ہے لیکن جو ہمارے ہوں گے function وہ main سے باہر آئیں گے class level پہ آئیں گے تو یہ میں class کے اندر ہوں بلکہ آپ اوپر ہی آ جائیں یہ class کے اندر یہاں پہ آپ define کریں گے function پہلا add کا head کا function یہ دو argument لے گا int a اور int b تو ابھی ہم int ھی use کر رہے ہیں اور اس کی جو return type ہوگی وہ بھی int ہوگی اور ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جانا دو numbers کو add کرنا ہے تو ہم بنا لیں گے variable int answer is equal to اور اس کے اندر ہم جانا a plus b 2 numbers کو add کریں گے تو answer آجے گا اور ہم ریٹرن کر دیں گے return answer تو یہ ہم نے بنا لیا ہے ایڈ کا function اب ہم نے بنانا ہے subtract کا تو اس کے لیے int subtract دو argument int a int b اور اس کے اندر ہم لیں گے int answer is equal to a minus b تو a کو b minus minus کریں گے اور جواب آئے گا اس کو ہم ہم ریٹرن کر دیں گے return answer تو یہ ہو گیا سب ٹریکٹ کا اب ہم define کر لیں گے ڈیوائیڈ کا int ابھی کریں گے ملٹیپلائی کا اس کے بعد ڈیوائیڈ کا ملٹیپلائی اور جب ہم لکھ لیں گے int a int b اور int answer is equal to a star تو star سے ہم ضرب کرتے ہیں star b اور ادھر آجے گا return answer اب لے گیا ڈیوائیڈ کا اس کے لیے ادھر ہم بنا لیں گے int divide int a int b order int answer is equal to a slash b slash سے ہم جانے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور return answer کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ چار فنکشن بنا لی ایک ہمارے پاس ایڈ کا ہو گیا سب ٹریکٹ کا ہو گیا ملٹیپلائی کا ہو گیا ڈیوائیڈ کا ہو گیا لیکن ابھی ہم ان کو use نہیں کر دیں اگر ہم میں اس کو یہاں پہ چلاؤں بلکہ یہاں پہ مجھے چلانے پہتے ہیں ایک سائز ٹو کو کیوں گا سائز بان چال رہی ہے تو میں ٹو پہ آگے اس پہ کروں گا رن ابھی یہ ٹو رن ہوگی دیکھیں یہ رن تو ہو رہا ہے لیکن کچھ شو نہیں ہو رہا میں نے سب کچھ یہاں پہ define تو کر لیا ہے ایڈ سب ٹریکٹ لیکن کچھ بھی شو نہیں ہو رہا شو کروانے کے لیے مجھے یہاں پہ کال کرنا پڑے گا تو ادھر میں بنا لوں گا int x is equal to اب دیکھیں میں ایکس کیوں بنا رہا ہوں ایکس is equal to one and int y is equal to آپ اسے کہہ لیں 5 and 10 تو اب دیکھیں میں یہاں پہ ایکس اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ confusion نہ ہو کہ اگر میں نے یہاں پہ a لگایا ہے اگر اس میں a جا رہا ہے a اور b جا رہا ہے تو یہاں بھی آپ نے a یا b لگانا ہے ایسا جائے نا کوئی rule نہیں ہے وہ صرف جو اس کا نام ہے a اور b یہ صرف as a place holder ہے یہ عارضی اس کے نام ہے اصل اس کے اندر value جانی ہے تو اب ہم یہاں پہ کریں گے int x is equal to five y is equal to ten اور اب میں سب سے پہلے جائے نا ایڈ کو کال کروں گا تو دیکھیں میں میں نے define اپنی main سے باہر کی ہیں class level پہ لیکن میں کال اسے main کے اندر کروں گا میں اسے main کے اندر کال کروں گا کیونکہ main کے اندر سے ہمارا flow چلتا ہے تو میں main کے اندر کال کر رہا ہوں جب میں لکھوں گا ایڈ اور ایڈ کو میں یہاں پاس کروں گا پہلے x پھر کاما y تو اب دیکھیں میں اسے کال کروں گا یہ مجھے ایڈ دے رہا ہے یہ کہہ رہے نان سٹیٹک میتھڈ تو اس کا ابھی حل یہ ہی ہے کہ آپ صرف اس کا ساتھ جا کے سٹیٹک لگا دیں یہاں پہ ایڈ ہا ساتھ آپ سٹیٹک لگا دیں تو یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹک جو ہم لگا رہے ہیں اس کا مطلب اس کا جو ہے نا concept یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی function کو without class use کر رہے ہیں اور یا اس کو اب اس کلاس کے ابجیکٹ کے بغیر use مطلب دیکھیں نا یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایڈ کا فکر ہے یہ کلاس کے اندر آ رہا ہے یہ کلاس کے اندر آ رہا ہے اب ہم اس کا ابجیکٹ بنانے کے بغیر اس کو use کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سٹیٹک لگانا پڑتا ہے اگر ہم بغیر ابجیکٹ بنائیں کسی کلاس کے function کو use کرنا چاہتا تو اس کے لیے ہمیں وہاں پہ ساتھ لگانا پڑتا ہے کہ ہم اسے سٹیٹیک لیوز کر رہے ہیں تو یہ سٹیٹیک میں آتا ہے اس لیے یہاں پر سب ساتھ لگائیں گے سٹیٹیک ادھر بھی سٹیٹیک اور ادھر بھی سٹیٹیک کیوں کہ جب ہم نے اسے کال کرنا ہے افجیکٹ بنانے کے بغیر تو پھر ہمیں اسے یہاں پر سٹیٹیک کرنا پڑے گا اب یہ میں نے ایڈ کو کال کیا اب یہ مجھے ایک آنسر دے رہا ہے انٹ آنسر یہ آنسر کیسے دے رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر اس کو ریٹرن کیا ہوا آنسر یہ دو نمبر لے گا وہ اے اور بی یہ صرف آرزی میں نے آپ کو بتایا آرزی نام ہے ویلوی جو ہمیں ہوں گے وہ اے اور بی کے اگر ایکس کے ویلوی ہے وہ اے میں آجے گی وائی کے ویلوی ہے وہ بی میں آجے گی ویلویس کچھ بھی مذہب یہ ہے کہ ویلویس کے جو یہاں پر میں نے یہ نام لگائے ہیں یہ نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں لازمی نہیں کہ اے اور بی ہوں تو کیا ہوا کہ اے اور بی اس میں اندر ایڈ ہوں گا جو آنسر آئے گا یہ جو ہوتا ہے نا ایکوال یہ ہوتا ہے اسائنمنٹ اپریٹر تو اس کے ذریعے سے آنسر کے اندر آنسر سائن ہو جائے گا اور اس کو ہم ریٹرن کر دیں گے اب یہ جو ہے نا یہاں پہ ہم نے ٹائپ لگائی انٹ یہ ہوتی ہے اس کی ریٹرن ٹائپ یہ ہوتی ہے فنکشن کی ریٹرن ٹائپ تو جو یہاں پہ ہم جانب ویلیو کو کرتے ہیں ہیں جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے وہ یہاں پر طائپ ہون ہوں چاہیے اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں ڈبلf تو آپ دیکھیں یہ مجھے ایرر دے رہا ہوا میں کرتا ہوں اтерنسر یوں شکریہ یہ مجھے ایریر مجھے وہئی ہے کہ ہے کہuteur طائب ہے Überمرار》 جب جانا مجھے چلے کیونکہ اس نے اس없이 لگائی ہے ، یہاں پر مجھے اس میں ہر آپ اٹر ہونے ہیںؑ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپون دائیں وہ ہر ری ٹائپ ہونے میں اس کو دیکھن یا ہوں جب ایست پیسٹ بھی انت اس بھی ہونے چاہیے اب بھانreich ایسے một نطرよろس mum کروں یہ مجھے اپنے اپنے اطبیاد پر ہوتے ہیں یا میں انتناکہ میں جاؤر سیو کر کرویں گا اب لازمی نہیں کہ جو آپ نے وہاں پہ اس کا نام علیخہ اور آنسر وہ یہاں پہ ہونا تھی یہ کوئی رول نہیں ہے یہاں پہ آپ بے شک اس میں لگا لیں زیڈ انٹ زیڈ تو یہ اس کے اندر آنسر آجے گا اور پھر آپ یہاں پہ کر لیں سسٹم ڈارٹ آؤٹ زیڈ کو پرنٹ کر لیں تو یہ آنسر جائے زیڈ کے اندر آئے گا اور زیڈ ہمیں پرنٹ ہو جائے گا اور ہمیں آنسر ہو جائے گا ففٹین تو پانچ دمہ ملکہ یہ جائے پانچ جمع دس پندرہ تو اب جرا اس کو ایزی ٹو ایزی ٹو ڈیٹین کے لیے میں نے اسے جائنا یہاں پہ کر دوں گا آنسر کہ یہ مجھے آنسر مل رہا ہے اور اسے بھی میں آنسر کر دوں گا تو دوبارہ اسے چلا کے دیکھیں تو مجھے یہ آنسر دے رہا ہے ففٹین تو یہ ایڈ کا ہو گیا تو ساتھ میں یہاں پہ کر لوں گا سسٹم ڈارٹ آؤٹ تو ایڈ کا ہو گیا اس کے بعد میں جائنا یہاں پہ بنا لوں گا سبٹریکٹ کا تو اس سے میں کر دوں گا سبٹریکٹ تو آپ دیکھیں یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں ویریبل آنسر is already defined in this scope تو اب یہ جو scope ہے نا یہ ہے ہمارے پاس مین کا scope مطلب scope سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے اس مین کے اندر تو اس کا scope جو ہے وہ صرف مین کے اندر ہی ہے اور رول کیا کہتا ہے رول یہ کہتا ہے کہ آپ ایک scope کے اندر ایک نام کا ایک ہی ویریبل بنا سکتے ہیں ایک نام کے دو ویریبل نہیں ہو سکتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے کہ میں یہاں پہ اس کو دوبارہ ڈیفائن نہ کروں بلکہ اسی کو change کروں اب وہ ڈیفائن تو اوپر ہو گیا ہے نیسے سے اب وہ change ہو رہا ہے اور جو value آئے گی وہ answer میں آئے گی اور subtract کا answer یہاں پہ show ہو جائے گا تو اب میں اسے دوبارہ چلا کے check کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ add ہو رہا ہے پھر subtract ہو رہا ہے اس کا مدرنا change کر لیتے ہیں اس میں دس کر لیتے ہیں پانچ تو یہ مجھے اب جانے answer دے رہا ہے subtract کا 15 اور 10 نفی پانچ پانچ تو اب میں اسی کو use کر کے اپنا بنا لوں گا subtract ہو گیا اور اب میں جانب بنا لوں گا اپنا multiply کا اور ادھر کر لیں گے multiply اور پھر ایک اور کر لیں گے یہاں پہ کنٹرول ڈی سے اس کی ہوگی duplicate اور اسے میں کر دوں گا divide ویجر میں divide use کر لوں گا تو اب اگر میں اسے play کروں تو دیکھیں add اور دیکھیں یہاں پہ جانا سیمپل آپ کو چاہیے کہ آپ نے ساتھ out ڈوٹ میں یہ بھی دکھا لیں کہ جب آپ نے دکھا لیا v1 is equal to x plus v2 is equal to y تاکہ یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے input کون سے لیں ہیں اور ان سے ہمیں answer کا مل رہا ہے ابھی ہمیں جو output آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ v1 10 ہے v2 5 ہے add کیا 15 جواب آ گیا subtract کیا 5 آ گیا multiply کیا 50 آ گیا divide کیا تو 2 آ گیا تو یہ تھا ہمارا کوڈ کہ ہم جانا اپنی فنکشنیلٹی بھی ڈال ہے لیکن through جانا کر رہے ہیں فنکشن ہم ڈریکٹ یہاں پہ use نہیں کر رہے ہیں کہ ڈریکٹ ہم یہاں پہ کوڈ کریں کوڈ ہم نے کر لی ہے فنکشن کے اندر تو یہ ہماری تھی requirement کہ آپ نے جانا define کر رہے ہیں فنکشن جو کہ add subtract multiply اور divide کو ہم نے یہاں پہ سارا اپنا کام کر لیا بات کرنی ٹھوم 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 موسیقی